بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام منہ جلی ٹی وی میں خوش آمدید دوستو ترکی آہستہ آہستہ کافی عرصے سے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا تھا یا یوں کہیے کہ ان کی تربیت کر رہا تھا کیونکہ ترکی شاید یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخر کس عظیم سلطنت کے مالک تھے یہ ذہن سازی سب سے آسان سورس میڈیا کے ذریعے سے کی جا رہی تھی جس میڈیا نے ان کو بگاڑا تھا اب اسی میڈیا سے ان کو صدارہ بھی جا رہا تھا دوہزار بارہ کے بعد سے ترک میڈیا نے خلافت کی تاریخ پر صاف سترے ڈرامے بنانے کا کام شروع کیا اور ایسے ڈرامے جو کہ خاندان بھر کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے جا سکتے ہوں اور کوئی اوریاں سین نہ ہو اور جس میں اسلامی اقدار بھی دکھائے جاتے ہوں ان ڈراموں میں ارتغل غازی، کرولس عثمان، سلطان عبد الحمید وغیرہ شامل ہیں جن میں مسلمانوں کی عظیم ہستیوں کا کردار بھی لیا گیا ہے جنہوں نے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے اب دوہزار بیس میں یہ ذہن سازی مزید تیز کر دی گئی ہے بلکہ یوں کہیے کہ اب تو یہ ایک مہم بن گئی ہے پہلے آیہ صوفیہ میوزیم سے مسجد بنی اور اب ترکی نے گریٹر ترکی کا نقشہ جاری کر کے مسلمان دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اس نقشے میں وہ سب علاقے ہیں جو سلجوک سلطنت کے عروج پر موجود تھے جب مسلمانوں نے بیزنٹائن ایمپائر کو شکست دی تھی یہ نقشہ جاری کیا گیا ہے طیب اردوگان کے دوست اور سابق پارلیمنٹیرین مٹن کلن کی جانب سے انہوں نے اپنے ٹویٹر پر اس کی تصویر جاری کی اور اسے گریٹر ترکی کا نام دیا ہے نہ کہ خلافت کا جس سے اسلام دشمن قوتوں کو اور بھی صدمہ لگا ہے بلکہ ان ممالک کو بھی جو اس نقشے کے مطابق گریٹر ترکی میں آ گئے ہیں اب یا تو طیب اردوگان ان سے اتحاد کا پلین بنا رہے ہیں یا پھر ان کے تختیں الٹنے والے ہیں کیونکہ اس نقشے میں گریس، مصر، عرب وغیرہ بھی شامل ہیں اس ٹویٹ نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت ہلچل مچا رکھی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر بہت بات کر رہا ہے جیسے گریگ سٹی ٹائمز اور مارڈرن ڈپلومیسی مگر ہمارا پاکستانی میڈیا ایسے خاموش ہے جیسے ساپ سون گیا ہو بہرحال اس نقشے نے کمال کی ہلچل تو مچا کے رکھ دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس نقشے کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے یا پھر کوئی کار آمد مہم چلتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملوں گا